اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپ نمبر ون ہے یوز رن ڈائیلاغ باکس اور لانچ پروگرام فاسٹ رن ڈائیلاغ باکس کون سا ہے اگر آپ اپنے کی بورڈ سے ونڈوز کا بٹن پریس کر کے رکھیں اور ساتھ میں آر کا بٹن پریس کریں تو یہ آپ کے پاس ایک ڈائیلاغ باکس آتا ہے اس کو ہم رن ڈائیلاغ باکس کہتے ہیں اس کی مدد سے کمپیوٹر کا کوئی بھی پروگرام آپ اوپن کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کو ایم ایس ورڈ پروگرام لانچ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں ون ورڈ اور اوکے کر دیں تو آپ کے سامنے ایم ایس ورڈ پروگرام لانچ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ ایم ایس پینٹ لکھ کر اوکے کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایم ایس پینٹ پروگرام اوپن ہو جائے گا نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ پروگرام اوپن ہو جائے گا اسی طرح excel 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 پروگرام اوپن ہو گیا اور اسی طرح اگر آپ نے کالکولیٹر رن کرنا ہے تو calc اور انٹر کریں تو آپ کے سامنے کالکولیٹر رن ہو جائے گا اس طرح کر کے آپ run dialogue box چیز کر کے آپ کوئی بھی پروگرام جو آپ لانچ کرنا چاہرہے ہیں اس کو سپیڈی لانچ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کمپیوٹر میں اس کو ڈھونڈیں کے کہاں پڑھا اور پھر اس کو آپ لانچ کریں ٹپ نمبر دو ہے سچ سٹارٹ مینیو اینڈ لانچ پروگرامز فاسٹ اگر آپ کی بورڈ کے اوپر ونڈوز کا بٹن دیکھیں اور اس کو پریس کریں جو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ کنٹرول بٹن کے ساتھ ہوتا ہے جس کے اوپر مائکرو سافٹ ونڈوز کی شکل کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ڈائی لگ باکس آگیا ہے اس کو ہم سٹارٹ مینیو بولتے ہیں تو آپ اس کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی پروگرام کو تیزی کے ساتھ چلا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی پروگرام کو ڈھونڈیں کہ وہ کہاں بھی پڑا ہے کہاں سے اس کو لانچ کریں اگر آپ کو اس کا نام نہیں پورا یاد ہے تو آپ سمپل یہاں پہ کوئی بھی ورڈ لکھیں گے تو وہ آپ کے لکھے ہوئے کچھ ٹائپ کی ہوئے ورڈز جو ہیں ان کے مطابق آپ کو وہ سرچ کر کے سامنے دے دے گا آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں فرض کریں مجھے چلانا ہے اس وقت مایکرو سافٹ ورڈ پروگرام تو میں یہاں پہ سمپل و آر ڈی یہ دیکھیں اتنا ہی میں نے ابھی ٹائپ کیا ہے تو اس نے میرے سامنے یہاں پہ شو کر دیا ہے مایکرو سافٹ ورڈ ٹو تھوزن ٹین اسی طرح ایک میرے پاس ساوٹ ویر ہے جو کنورڈ کنورین کا کام کرتا ہے اس کا آل سافٹ کچھ اس طرح اس کا نام ہے اگر میں یہاں پہ مجھے اس کا پورا نام یاد نہیں یا مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ انسٹال ہے اگر مجھے اس کو لانچ کرنا ہے تو میں یہاں پہ اگر تھوڑا سا مجھے اس کا ٹپ یاد ہے تو میں اس کو یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں اے ڈبل ایل اتنا ہی میں نے ٹائپ کیا تو یہ دیکھیں اس نے مجھے اس کا وہ بتا دیا کہ یہ والا آپ کا سافٹ ور پڑا ہوا ہے تو میں اب اس کو یوز کر سکتا ہوں تو اس طرح کر کے ڈائی لاغ باکس یوز کر کے آپ کوئی بھی پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ لانچ کر سکتے ہیں ٹپ نمبر تھری ہے اگر آپ کو بار بار مائی کمپیوٹر کھولنا ہوتا ہے تو آپ ماؤس کا یوز کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ جا کے ماؤس کا یوز کریں آپ صرف اپنے کی بورڈ سے ونڈوز کے بٹن کے ساتھ ای کا بٹن پریس کریں تو آپ کے سامنے کمپیوٹر کا ڈائی لاغ باکس اوپن ہو جائے گا ٹپ نمبر فور آپ کے پاس ہے سرچ فائل فاسٹ بائی ٹائپ اور گروپ اگر آپ کو کمپیوٹر میں کوئی بھی فائل سرچ کرنا پڑتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ہزاروں فائل پڑی ہیں سپوز دیٹ میرے پاس یہ اتنی فائل پڑی ہیں اب اس میں سے مجھے اگر کوئی فائل سرچ کرنی ہے تو میرے پاس یہاں پہ دو فاسٹ میتھڈ ہیں فائل کو سرچ کرنے کے ایک تو اگر مجھے کوئی تصویر سرچ کرنی ہے تو میں کیا کروں گا رائٹ کلک یہاں پہ خالی جگہ پہ کرتا ہوں اور اس کو سارٹ بائی ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پہ آؤں سارٹ سارٹ بائی آئٹم ٹائپ تو یہ دیکھیں اس نے گروپنگ کر دی ہے فائلز کو یعنی کہ ان کی ٹائپ کے حساب سے یہاں پہ الادہ کر دی ہے یہ پی اینجی ہے یہاں پہ لکھا آپ کو نظر آرہا ہے یہ جی پیگ فائل ہے یہ ای پی ایس فائل ہے تو اگر مجھے ایمج ٹائپ فائل سرچ کرنی ہے تو میں یہاں سے اب آسانی سے دیکھ سکتا ہوں بجائے اس کے کہ اس میں مکس ہوتی ہیں پی ڈی ایف بھی ایکسل کی فائل بھی ورڈز کی فائل بھی اور کئی طرح کی فائلز پڑی ہیں میں ہوں گروپ بائی یہاں پہ اب میں کرتا ہوں آئٹم ٹائپ تو آپ دیکھیں آپ اگر گھور کریں یہاں پہ تو آپ کو اس نے گروپ بنا دی ہیں فائل کی ایکسٹینشن کے حساب سے یہ موبائل کی فائلز ہیں یعنی ایپس ہیں یہ ایک پروگرام جو ہے ریکارڈر ہے اس کی ہے یہ ہمارے پاس نوڈ پیر ٹائپ کی فائل ہیں تو اس نے اب گروپنگ کر دی فرض کریں آپ کو پی ڈی ایف کی فائل کو سرچ کرنی ہے تو اب آپ کو ساری فائلز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جلدی سے آپ جائیں گے پی ڈی ایف کے سیکشن میں اور یہاں سے آپ اپنے مرضی کی فائل سرچ کر لیں گے اوکے جی نیکسٹ چلتے ہیں ہمارے پاس ٹپ نمبر فائیو ہے سرچ فائل فاسٹ ویڈ اس ایکسٹینشن دیکھیں اگر آپ کوئی فائل سرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس ایسی جگہ پڑی ہے جہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری فائلز پڑی ہیں تو آپ زیادہ فائلز میں اگر ایک طرح کی فائلز کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی ٹائپ کی فائلز کو تو آپ ان کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سرچ باکس میں جائیں جس بھی فولڈر میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس فولڈر کو اوپن کریں اس کے بعد تو یہاں پہ آپ جائیں گے سرچ باکس میں سرچ باکس میں آپ آکے ٹائپ کریں اسٹرک ڈاٹ جے پی جی اب دیکھیں جتنی بھی جے پی جی ایکسٹینشن والی فائلز ہیں یہاں پہ آپ غور کریں ہر فائل کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جتنی بھی جے پی جی والی فائلز ہیں وہ میرے سامنے آگئی باقی سب غائب ہوگی ہیں اسی طرح اگر پی ڈی ایف کی فائل کوئی سرچ کرنی ہے تو میں یہاں پہ پی ڈی ایف کی ایکسٹینشن ڈالوں گا تو یہ دیکھیں صرف پی ڈی ایف والی فائلز میرے سامنے اپیر ہوگی ہیں باقی سب غائب ہیں اسی طرح اگر ورڈ کی چاہیے تو ڈی او سی یہ ٹو سوزن سیون سے پیچھے والے ورجن جو ہیں ان کے لئے ہوتا ہے ویسے یہ یہاں پہ بھی کام کر سکے گا کیونکہ ڈی او سی ایکس جو کہ ٹو سوزن سیون کے لئے ہے تو آپ یہاں پہ ٹو سوزن سیون کی فائل سرچ کرنے کے لئے ایکس بھی ساتھ شامل کریں گے تو اس طرح کر کے آپ فائل کی ایکسٹینشن ڈال کے آپ فائل کو فاسٹ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اوکے جی ڈیئر فرینڈز نیکسٹ ہمارے پاس ٹپ نمبر سکس ہے گٹ ریڈ آف ڈائلاغ باکس آپ کو جب کوئی فائل ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو بار بار ڈیلیٹ کا جو ڈائلاغ باکس ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے suppose that میں اس کو فائل کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی میں کہتا ہوں یس پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا پھر پوچھ رہا ہے کرنی ہے کرنا پسند نہیں کرتے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جب بھی میں فائل ڈیلیٹ کروں تو ڈیریکٹ ڈیلیٹ ہو جائے یہ مجھے یس یا نو نہ کرنا پڑے اور وہ ریسائیکل بن میں چلی جائے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ریسائیکل بن کے اوپر رائٹ کلک کریں اس کے بعد پراپرٹیز میں جائیں اس ڈائلاغ باکس میں آپ کو یہاں پہ یہ ایک ٹک لگا ہوا نظر آئے گا آپ اس کو انچیک کر دیں اور اوکے کر دیں اب جب آپ فائل کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ آپ سے اس طرح کا ڈائلاغ باکس جو ہے وہ اپیر نہیں ہوگا نہیں پوچھے گا کہ آپ نے فائل ڈیلیٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ دیکھیں میں نے آپ فائل ڈیلیٹ کی تو وہ ڈریکٹ فائل ڈیلیٹ ہو گئی اس نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ دیکھیں تو اس طرح کر کے آپ ڈریکٹ جو ہے فائل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بار بار یس نو کے جو ایشو ہے اس سے بچ سکتے ہیں اوکے جی ٹپ نمبر سیون آپ جب کسی ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈاٹ کام لکھنے کی ساتھ میں ضرورت نہیں اس کے لئے آپ ایک شارٹ کٹ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈاٹ کام تو یہ ڈاٹ کام لکھنے کی بجائے اگر میں گوگل لکھ کے اس کے بعد کی بورڈ سے کنٹرول اور انٹر کا بٹن پریس کروں تو یہ ڈاٹ کام خود بخود ہی لکھ دے گا اسی طرح اگر میں لکھنا چاہتا ہوں یاہو ڈاٹ کام میں اوپن کرنا چاہتا ہوں وائی اے ایچ ڈبلو یاہو اور ڈاٹ کام یہ لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں صرف لکھوں گا یاہو اس کے بعد کنٹرول اور انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو وہ خود بخود ہی ڈاٹ کام اس کے ساتھ لکھ دے گا تو اس وجہ سے جب آپ یو آر ایل میں کوئی وائیب سائٹ ڈائلیں تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایکسٹینشن آپ ٹائپ کریں ڈاٹ کام آپ کنٹرول انٹر پریس کر کے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اوکے ڈیر فرنڈز ٹپ نمبر ایٹ فائنڈ فائل نیم فاسٹ آن ویب سائٹ اس کا مطلب یہ ہے ڈیر فرنڈز کہ سپوز دیٹ میرے پاس یہ اتنی ساری ایپس کھلی ہوئی ہیں پورا پیج اب اس پیج میں سے مجھے کوئی ایک ایپ دیکھنی ہے سرچ کرنی ہے تو مجھے کافی ٹائم لگے گا ایک 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 کو پڑھنے پہ ڈھونڈنے میں تو پھر جا کے مجھے فائل ملے گی اب یہاں پہ میں اس کو اس کی سرچ کی جو کمانڈ ہے اس کو یوز کروں گا کی بورڈ سے آپ کنٹرول ایف پریس کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک ڈائیلک باکس آ جائے گا سرچ والا جب یہ ڈائیلک باکس آئے تو آپ یہاں پہ ٹائپ کریں جس طرح کی فائل آپ سرچ کر رہے ہیں جو آپ کو ذہن میں آئیڈیا ہے اس کا نام وہ آپ ٹائپ کر دیں تو وہ فائل فوراں سے آپ کے سامنے آ جائے گی فرض کریں میں یہاں پہ کمپیوٹر سے مطلق فائل ڈھونڈ رہا ہوں کمپیوٹر ٹپس سے مطلق تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ڈالتا ہوں کمپیوٹر تو آپ غور کریں کہ جوں جوں میں نے اوپر سپیلنگ ٹائپ کی ہیں ویسے ہی یہاں پہ اس نے اس کو براوز کر دیا ہے میرے سامنے لے آیا ہے خود ہی کہ یہاں پہ کمپیوٹر کا ورڈ ہے تو آپ مجھے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح اگر مجھے کمپیوٹر کے یہاں پہ کی بورڈ شارٹ کٹس کچھ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اب مجھے وہ ڈھونڈنے ہیں تو میں کیا کروں گا کی بورڈ بھی اگر میں لفظ لکھوں گا تو پھر بھی وہ مجھے ڈھونڈ دے گا کے ای وائ یہ دیکھیں میں نے ابھی پورا نہیں ٹائپ کیا صرف کے ای وائ کیا ہے تو یہ اس نے مجھے یہاں پہ بتا دیا تو اس طرح کر کے آپ نیٹ پہ بھی جا کے اگر آپ کے پاس کچھ ایسی ہیڈنگز بڑی ہیں جہاں پہ آپ کوئی تلاش کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کر کے سرچ ڈائیلاگ باکس کے ذریعے فائل کو جلدی سے فائنڈ کر سکتے ہیں ٹپ نمبر نائن آپ ایک کسٹم فولڈر اپنے ڈیسٹ کا آپ کے اوپر کلک کریئٹ کریں وہ کس لئے سپوس دائٹ آپ کو بار بار اپنے کمپیوٹر کی جو ہے وہ ڈرائیو کو براوز کرنا پڑتا ہے کبھی آپ نے سی وی اوپن کرنی ہے کبھی آپ نے کوئی فوٹو کی فائل اوپن کرنی ہے کبھی آپ نے کوئی اپلیکیشن اوپن کرنی ہے تو آپ کو بار بار اپنے کمپیوٹر میں جا کے یہاں پہ دوبارہ ڈھونڈنا پڑتا ہے یہاں جانا پڑتا ہے سپوس دائٹ میں نے سی وی کا فولڈر اوپن کرنا ہے کوئی سی وی دیکھنی ہے تو یہاں پہ مجھے جانا پڑے گا اس کے بعد اگر میں نے کوئی فوٹوز وغیرہ کے بارے میں دیکھنا ہے فوٹو والی فائلز کھولنی ہے کوئی تو مجھے یہاں پہ جانا پڑے گا اسی طرح مجھے اگر کوئی اپلیکیشن ڈھونڈ نہیں ہے تو مجھے یہاں پہ جا کے بار بار ڈھونڈنا پڑے گا سپوس دائٹ میں نے اس کو بند کیا دوبارہ مجھے اپلیکیشن میں جانا ہے تو پھر میں وہاں پہ وہی پروسیجور کروں گا اس طرح کر کے تو اتنی سٹیپ مجھے کرنا پڑے ہیں تو اس سے ایک بہتر حل یہ ہے کہ میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں ڈسٹ آپ کے اوپر اور یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ کروں اور یہاں پہ اس کا کوئی بھی نام دے دوں مائی کسٹم فولڈر کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں اب میں جتنی بھی فائلز کو جس جس کو بھی یوز کرتا ہوں میں اس کا کیا کرتا ہوں ایک شارٹ کٹ یہاں پہ لے آتا ہوں suppose that مجھے سی ویز کا جو ہے وہ فولڈر چاہیے ہوتا ہے بار بار تو میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا اور یہ جو سی ویز والا ہے اس کو رائٹ کلک کر کے send to create desktop اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ والا فولڈر جو ہے میرے پاس یہاں پہ آ جائے گا اب میں اس فولڈر کو کیا کروں گا اس کے اندر موو کر دوں گا اسی طرح یہاں پہ میرے پاس photo studio والا بھی پڑا ہے میں اس کو بھی موو کر دوں گا اسی طرح میں کوئی اور بھی فائلز جو ہیں ان کو یہاں پہ موو کر کے اس کے اندر store کر سکتا ہوں تو اس کا ایک question یہ بھی آتا ہے کہ ہم desktop کے اوپر بھی تو shortcut پہلے جیسے یہاں پہ نظر آ رہے تھے بنا سکتے ہیں تو ایک فولڈر بنانے کا فائدہ کیا ہوگا اب دیکھیں میرے پاس اتنی ساری فائلز جو ہیں بکری پڑی ہیں اب اگر میں ان پروگرامز کو ان کی ضرورت کے یا ان کی category کے حساب سے ایک فولڈر کے اندر manage کر دیتا ہوں تو میرا فولڈر جو ہے sorry یہ جو desktop ہے یہ free ہو جائے گا neat and clean ہو جائے گا اور مجھے software جو ہیں یا اپنے فائلز جو ہیں وہ use کرنے بھی بھی آسانی ہو جائے گی اب یہاں پہ اتنی فائلز جو ہیں وہ بری لگ رہی ہیں اگر میں ان کو اس طرح ایک فولڈر میں manage کر دوں گا اور یہاں سے click کروں گا تو وہ چیزیں مجھے یہاں سے easily مل جائیں گی یہاں سے بھی easily مل رہی ہیں جو چیزیں مجھے یہاں سے کمپیوٹر کو کھول کے اس کے بعد اتنے فولڈر browse کر کے تو وہاں جانا پڑتا تھا اوکے جی next ہمارے پاس tip number ہے 10 آپ کسی بھی پروگرام میں کی بورڈ کی شارٹ کٹ کیز کو یوز کریں ماؤس کو کم یوز کریں عادت ڈالیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کی بورڈ کو پریکٹس میں لے کے آئیں کیونکہ کی بورڈ سے آپ اپنا کام تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں بجائے اس کے ایک ماؤس سے اب suppose ہم اس وقت ms word پروگرام میں اور آپ کی بورڈ سے اس کی شارٹ کٹ کیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے کی بورڈ سے alt alt اس بٹن کو پریس کریں تو جب آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو غور کریں آپ کو یہاں پہ کچھ alphabets لکھ ہوئے نظر آئیں گے اب میں دوبارہ سے اس کو پریس کرتا ہوں غائب ہو گئے ہیں تو دوبارہ میں پریس کرتا ہوں alt دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب in کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ menu insert والا open کرنا ہے تو دوبارہ آپ کی بورڈ سے end کا بٹن پریس کریں یہ دیکھیں میں نے end کا بٹن پریس کیا تو اس نے یہ والی پوری window میرے سامنے open کر دی اب آپ کو مزید یہاں پہ کچھ بٹن نظر آ رہے ہیں اب اگر مجھے یہ picture والا بٹن جو ہے اس پہ click کر کے اس function کو perform کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں click کرنے کی بجائے کی بورڈ سے p کا بٹن پریس کروں گا تو یہ دیکھیں p کا بٹن پریس کرنے سے وہ والا function یہاں پہ perform ہو گیا اور یہ dialogue box آ گیا تو اس طرح کر کے آپ کسی بھی پروگرام میں alt کا بٹن پریس کر کے ساتھ میں اس کی shortcut keys کو use کر سکتے ہیں ہر پروگرام میں اس کا تھوڑا سا method different ہو سکتا ہے ان کا shortcut keys کا view ہے وہ different ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ computer پہ کام کرنے کے لیے اپنے keyboard پہ grip کر لیتے ہیں تو mouse کی نسبت آپ اپنا کام بہت زیادہ تیزی کے ساتھ complete کر سکتے ہیں thanks for watching امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ 10 tips جو ہیں fast working والے ضرور پسند آئیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں ویڈیو کو like کریں اور channel کو ضرور subscribe کریں تاکہ آپ کو دوبارہ سے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ